السلام علیکم میرا نام عبدالعیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں راز خواب اس ویڈیو میں بات کریں گے کسی حاملہ خاتون کے لیے اپنے خواب میں جڑوان بچوں کو دیکھنے یا ان کو جنم دینے کے حوالے سے تمام تعبیرات کے بارے میں اس کے بہت سارے صورتیں ہو سکتی ہیں اور میں کوشش کروں ہاں کہ ساری صورتوں کے بارے میں بات کروں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو سے اپڈیٹ آئے سکیں اگر یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کسی اور خواب کی تعبیر جاننے کی ضرورت آپ کو پیش نہیں آئے گی تو چلی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور خواب میں جڑوان بچوں کو دیکھے تو یہ نظارہ عموماً اس کی زندگی میں خیر اور خوشی کی آمد کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کے علاوہ آنے والی وقت میں وہ بہت سی نعمتوں اور تحفوں سے لطف اندوز ہوگی اگر حاملہ عورت خواب میں دیکھے گے اس کا جڑوان بچے ہیں لیکن وہ حاملہ نہیں ہے تو یہ خواب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس عورت کے ہاں جڑوان بچے پیدا ہو رہے ہیں اور خدا اللہ اور حکیم ہے جب حاملہ عورت اپنے خواب میں متزاد جڑوان بچوں کو دیکھتی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس عورت کو اپنی زندگی کے آئندہ دور میں مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ مسائل اس کی صحیح سے متعلق ہو سکتے ہیں اگر حاملہ عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے جڑوان بچے کھیل رہے ہیں تو یہ ویجن مستقبل میں اس عورت کی زندگی میں بھلائی خوشی اور اتمنان کی آمد کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر حاملہ عورت خواب میں جڑوان بچے دیکھتی ہے تو یہ نظارہ عام طور پر دیکھنے والی کی زندگی میں ایک اچھے اور بھرپور دین کی علامت ہوتا ہے اگر حاملہ عورت خواب میں جڑوان بچوں کو دیکھتی ہے اور ان میں خرابی یا پیدائشی نقائص ہیں تو یہ نکتہ نظر اس بات کی طرح اشارہ کرتا ہے کہ اس عورت کو حمل سے متعلق صحت کے بہت سے مسائل کا سامنا ہے اگر حاملہ عورت اپنے خواب میں جڑوان بچوں کو دیکھے اور اسے یقین ہو کہ یہ بچے اس کے ہیں تو یہ خواب اس بات کی طرح اشارہ کرتا ہے کہ یہ عورت ایک صحت مند اور تندرس بچے کو زنم دے گی حاملہ عورت کے لئے خواب میں جڑوان بچوں کو دیکھنے کی تعبیر ابن سیرین نعمت اللہ علیہ کے مطابق ابن سیرین نعمت اللہ علیہ کہتا ہے یہ ان قابل تعریف خوابوں میں سے ایک ہے جو خواب دیکھنے والی عورت کے لئے عموماً زندگی میں خیر خوشی اور اتمنان کی آمد کی طرف اشارہ کرتا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جڑوان لڑکوں کو دیکھنا اس عورت اور اس کے گھر کے لئے عام طور پر وافر دولت کی آمد کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کے علاوہ اگر وہ نہیں جانتی کہ جنہیں لڑتا ہے یا لڑکی تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کا طرح حقیقت ایک صحت مند اور خوبصورت بیٹا پیدا ہوگا اگر کوئی عورت خواب میں دیکھیں کہ وہ تین بچوں سے حاملہ ہے تو یہ خواب مستقفل میں اس عورت کے مسائل اور مسائل کے خاتمے کی علامت ہے اور یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ اس عورت تک خوشخبری پہنچے گی اور اس نے اپنی زندگی میں جو مشکل وقت دیکھا اس کی تلافی ہو جائے گی اگر حاملہ عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ جڑوان بچوں کو جرم دے رہی ہے تو یہ خواب اس بات کے نشان نہیں جرتا ہے کہ اس کی مقررہ تاریخ قریب آ رہی ہے اور یہ خواب اسے بچے کی پیدائش میں آسانی کی خوشخبری بھی دیتا ہے لیکن اگر خواب میں یہ ہو کہ عورت کو ولادت کے دوران تکلیف ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حمل کی معاملات اور اپنے بدلتے ہوئے حالات سے بہت زیادہ تکلیف اٹھائے گی اگر حاملہ عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ اس نے جڑوان بچوں کو جنم دیا ہے اور یہ دونوں بچے اغواہ ہو گئے ہیں تو یہ اس عورت کے لیے دشمنوں کی موجودگی کی طرح اشارہ کرتا ہے جو اس کی زندگی کو برباد کرنا چاہتے ہیں ابن شاہین نعمت اللہ علیہ کا مطابق حاملہ عورت کے لیے خواب میں جڑوان بچوں کو دیکھنے کی تعبیر ابن شاہین نعمت اللہ علیہ کہتے ہیں اگر حاملہ عورت خواب میں دیکھے کہ وہ جڑوان بچوں کے ساتھ ہے تو یہ خواب اس عورت کے لیے نجات کی علامت ہے اس نے زندگی میں جتنے بھی مسائل کا سامنا کیا وہ حل ہونے والے ہیں اگر حاملہ عورت خواب میں دیکھے گئے وہ قدرتی طور پر جڑوان بچوں کو جنم دے رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک صحت مند بچے کو جنم دے گی اور خود بھی صحت مند رہے گی خواہ میں آپریشن دیکھنے کے بارے میں یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس عورت کے لیے مسائل پیدا ہوں گے اور یہ مسائل اس کی پیدائی سے متعلق ہوں گے اور ربطاللہ سب کچھ جاننے والا ہے اگر کوئی عورت خواہ میں دیکھے گے دو جڑوان بچے آپس میں لڑے ہیں تو یہ اس بات کی طرح بشارہ کرتا ہے کہ اس عورت کو آنے والے دور میں بہت سے مسائل کے سامنا کرنا پڑے گا اور یہ مسائل اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان ہو سکتے ہیں جس کے ورے سے بات طلاق تک بھی جا سکتی ہے جب حاملہ عورت خواہ میں مسکراتے ہوئے جڑوان بچوں کو دیکھیں تو یہ نظارہ اس عورت کے لیے اچھی صحت اور برکت کے علامت ہے اس کے علاوہ ان تمام پریشانیوں سے بھی نجات حاصل کر لے گی لیکن اگر جڑوان بچے لڑکی ہوں تو یہ خواہ اس کے اور اس کے شوہر کے لیے حلال روزی کی آمد کی نشاندہی کرتا ہے اگر حاملہ عورت دیکھیں گے وہ جڑوان بچوں کو جنم دیتی ہے اور جنم دینے کے فوراں بعد جڑوان بچے مر جاتے ہیں تو اس عورت کے لیے نظارہ کئی دشمنوں کی موجودگی کے علامت ہیں جو اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر حاملہ عورت خواہ میں دیکھیں گے وہ مردہ جڑوان بچوں کو جرم دے رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اسے بلادت اور حمل کے بقی عرصے میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا نابلسی رحمد علیہ کے مطابق خواہ میں حاملہ عورت کے لیے جڑوان بچوں کو دیکھنے کی تعبیر جب حاملہ عورت خواہ میں دیکھتی ہے کہ وہ جڑوان بچوں کے ساتھ بیٹھی ہے اور وہ اس کے ارد گرد کھیل رہی ہے تو یہ خواہ اس عورت اور اس کے گھر کی زندگی میں خوشی مسررت اور خوشکبری کی آمد کی نشاندہی کرتا ہے اگر حاملہ عورت اپنے خواہ میں مسکراتے ہوا جڑوان بچوں کو دیکھیں تو یہ نظر اس عورت کے لیے اچھی صحت اور برکت کی علامت ہے اس کے علاوہ یہ عورت ان تمام پریشانیوں سے بھی نجات حاصل کر لے گی جس کا اسے سامنا ہے اگر حاملہ عورت نے خواہ میں بچ سورت جبوان بچے دیکھیں تو یہ وجہ بیماریوں کی علامت ہے خواہ میں جڑوان بچوں کو جنم دینے والی حاملہ عورت کی صورت میں عام طور پر اس بات کے طرح اشارہ ہوتا ہے کہ اس کے لئے پیدائش قدرتی اور آسان ہوگی مزید یہ کہ پیدائش کے بعد اس کے اور اس کے شوہر کے لیے اچھا ہی آئے گی تو سید یہ آج کی تعبیریں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تب کے لیے اللہ حافظ